روس کے ساتھ اس 400 ایئر ڈیفینس سسٹم کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ سفل اور طاقتور مانا جاتا ہے لیکن اب اسی ہتھیار نے امریکہ کی پریشانی بڑھا دی ہے بھارت چین سمیت پانچ دیشوں نے روس سے اس ہتھیار کو خریدنے کے لیے سودا کیا ہے امریکہ کی ناراضگی کے باوجود بھارت نے اپنی سامرک سرکشہ کے لیے اس کی دھمکی کو نرزر انداز کرتے ہوئے سال 2018 میں روس سے اس کے لیے سمجھوتا کیا حالانکہ ناٹو میں شامل ترکی نے جب روس سے اس 400 خریدنے کا فیصلہ کیا تو امریکہ نے اس پر سخت پرتیبند لگا دیا کچھ ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس ہتھیار کو لے کر امریکہ بھارت کے خلاف بے سخت رکھ اپنائے گا بھارت دوارہ اسے خریدنے کے بعد کچھ پرتیبند لگ سکتا ہے حالانکہ امریکہ کی پرتیبند کے نام پر دباؤ بنانے کی حالیہ کوششوں کو بھارت سرکار نے توجہ دینے کے بورڈ میں نہیں ہیں کیونکہ اس ہتھیار کے لیے سرکار پہلے ہی روس کو سعودے کی کچھ رقم بھی دے چکی ہے اتنا ہی نہیں گرہ منتر راجنات سنگھ نے بیتے سال روس جا کر اس کی جلد سے جلد ڈیلیوری دینے کا آگرہ بھی کیا تھا اب ایسے میں لوگوں کی مند میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر کوئی دیش اگر اپنی سامرک سرکشہ کے لیے اتنے آتیاد ہونے کی ائر ڈیفنس سسٹم کو خریدتا ہے تو امریکہ کو اس سے کیا دکت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ کو پتا تھا کہ واشنگٹن اور بیجنگ کے رشتوں میں تنہا آیا ہے اس کے بعد چین ایسے ہتھیار کو خریدے گا وہیں بھارت سے امریکہ کے رشتے مضبوط ہیں اس لئے وہ اس کے لیے خطرہ نہیں بنے گا یہی وجہ ہے کہ امریکہ یہاں اتنی سختی نہیں کر رہا ہے لیکن ناٹو صدر سے ترکی پر اسے خریدنا اسے ناغبار گزر رہا ہے اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ ترکی امریکہ کے قریبی عرب دیشوں اور یوروپی دیشوں کے لیے خلاف مسکل ہمیشہ کھڑا کرتا رہتا ہے اتنا ہی نہیں ترکی کئی بار امریکہ کے نیتیوں کا بھی آلوش نہ کر چکا ہے ترکی کے اس فور ہنڈرڈ ڈیفرنس سسٹم خریدنے کو امریکہ اپنے نہیں انہی متر دیشوں کی چنتہ ہے وشیسگیوں کی مطابق ترکی صرف اپنے چھتر میں سیند دب دبا بڑھانے کے لیے سرطیار کو خرید رہا ہے جبکہ اسے اس کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ویشے وشیسگیے اس فور ہنڈرڈ سسٹم خریدنے کے معاملے میں بھارت کو لے کر امریکہ کی زیادہ سخت نہیں ہونے کا کارن بھی بتا رہے ہیں سٹاک ہوم سٹر نیشنل پیس ریسورچ انسٹیوٹ کے سینئر وشیسگیے سیمون وائز مین کے مطابق اس ائر ڈیفنس مسائل سسٹم کا کوئی زباب نہیں ہے ہر دیش اسے نہیں خرید سکتا لیکن بھارت کے لیے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ دو پڑوسی دیش چین اور پاکستان کے ساتھ اس کا ٹکراؤ رہتا ہے سامر ایک سرکشہ کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے بھارت پاکستان سیمہ پر اسے تیناتی کر آسانی سے کسے بھی لڑائی کا رخ بدلا جا سکتا ہے وہی چین سے تیناتنی کے بیچ پہاڑی علاقوں میں اس کے تیناتی کر بھارت دیش کی سرکشہ کو سنشت کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ ایک کارن یہ بھی ہے کہ امریکہ بھارت کا سٹریٹیجک پارٹنر اور چین سے امریکہ بھارت دونوں کا ہی ٹکراؤ ہے اس لیے امریکہ کو بھی لگتا ہے کہ ایسے استثیتی میں بھارت کا مضبوط بننے رہنا بھی اس کے لیے ضروری ہے ویشی چگیوں کی مطابق اس 400 کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں میڈل، لانگ یا سمال کے سیوی رینج کے مسائل کو منٹوں میں فٹ کیا جا سکتا ہے اور بھارت کے پاس تینوں ہی ہے اس کے علاوہ اس 400 کو چند پلوں میں حملے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے چین اور پاکستان کی طرف سے دوہرے خطرے کو دیکھتے ہوئے بھارت کے لیے یہ بہت ضروری ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ ائر ڈیفنس سسٹم تب تک صحیح تھا جب تک امریکہ کے راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ ہے لیکن بس جنوری کے بعد سے وہ اس پد سے ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد سے ڈومکریٹس یعنی جو بائیڈن اگلے راشترپتی بنیں گے لیکن جو بائیڈن کے کڑے روح سے بھارت مشکل میں گھر سکتا ہے کیونکہ جو بائیڈن کسے بھی قیمت پر اس 400 بھارت کو لینے نہیں دیں گے اور انہوں نے اس کا اشارہ پہلے ہی کر چکے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ بھارت کی موڈی سرکار اب اس پورے ماملے کو کیسے ہانڈل کرتی ہے نوز روم سے نادیم احمد کی رپورٹ